اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خلیجی ملکوں میں ابھی جب آپ ٹورسٹ ویزے پہ جاتے ہیں تو کسی ایک ملک میں ہی جا سکتے ہیں لیکن بہت جلد ایسا ہوگا کہ کسی ایک خلیجی کسی ایک گلف کنٹری کا ویزہ آپ کے پاس ہے ٹورس ویزہ تو آپ دیگر ملکوں میں بھی جا سکیں گے بلکل شنگن ویزے کی طرح حالی میں مسقط اومان میں ایک کانفرنس ہوئی ہے وزرائے داخلہ کی جی سی سی کے جو ممالک ہیں ان کے وزرائے داخلہ وہاں پ فیصلہ کیا گیا کہ اب جلد ہی ایک ایسا ویزہ متعارف کروا جائے گا انٹروڈیوز کیا جائے گا جو کہ ٹورس ویزہ ہوگا چاہے وہ قطر سے جاری ہو چاہے سعودی عرب سے جاری ہو چاہے یو ای سے اومان سے بہرین سے یا کوئیت سے لیکن اس ایک ویزے پہ آپ ان پوری چھے کنٹریز میں آپ جا سکیں گے اور خبریں یوں ہیں کہ ابھی چونکہ جو سپریم لیڈرز ہیں جو جی سی سی ملکوں کے رہنما اور لیڈر اور صدر اور عمراء ہیں اور بادشاہ ہیں ابھی ان کی ایک سمیٹ ہوگی اور اس میں اس کو فائنلی اپروف کر دیا جائے گا لیکن اصولاً اور بنیادی طور پر یہ بات منظور کی جا چکی ہے اور دراصل یہ ایک پرانا آئیڈیا ہے دوہزار پندرہ میں اس کو پیش کیا گیا تھا لیکن پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ یہ پیچھے ہوتا چلا گیا اور اب پچھلے سال دوہزار بائیس میں قطر میں جو ہیا پورٹل نے جو کام کیا ہے اس کے بعد اب اس کو ایمپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہو گیا کیونکہ ہیا میں آپ جانتے ہیں کہ جن کے پاس ہیا تھا وہ یہاں سے یوئی بھی جا سکتے تھے وہ یہاں سے سعودی عرب بھی جا سکتے تھے وہ یہاں سے جارڈن بھی جا سکتے تھے اومان جا سکتے تھے تو وہی آئیڈیا ہے اور اب یہ ویزا امید ہے کہ دوہزار چوبیس کے آخر یا دوہزار پچیس کے شروع میں باقاعدہ جاری کر دیا جائے گا ایک دوسری بات جو اس میٹنگ میں بہت ضروری سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اب خلیجی ملک جتنے بھی ہیں یہ چھے ملک ان کے اندر ٹرافک کی کوئی وائلیشن اگر کرتا ہے کسی بھی ملک کی گاڑی کسی دوسرے ملک میں ہیں تو اب اس پورے سسٹم کو ایک ساتھ کیا جا رہا ہے پہلے یہ سسٹم قطر اور کوئیت کا تھا قطر اور یوئی کا تھا لیکن اب اس کو پورے چھے کے چھے ملکوں کا کیا جا رہا ہے تو یہ دو بہت اہم فیصلے اس میٹنگ میں لیے گئے تو پہلی خبر تو بڑی اچھی ہے کہ بھائی کوئی گھومنے آئے گا تو پورے خلیجی ملکوں میں ایک ہی بار گھوم کے جا سکے گا اور دوسری خبر وہ بھی اچھی ہے ہم سب کی حفاظت کے لیے ہے اور اس میں بات جرمانے کی ہے ٹرافک کے جرمانے کی تو جس ملک میں بھی آپ گاڑی چلائیں وہاں کے قانون کا احترام کرتے ہوئے چلائیں تاکہ جانے بھی محفوظ رہیں اور جیب بھی محفوظ رہیں ویڈیو کو شیئر کیجئے مجھے فالو کیجئے خدا حافظ